بڑی دلچسپ خبریں بھی سامنے آ رہی ہیں ملک معیشت کے حوالے سے جیسے کہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ ہم مختلف سیکٹرز کے خبریں آپ کو دیتے ہیں ٹیکسٹال انڈسٹری کی خبر دیتے ہیں کہ بہت ساری سیکٹرز ہمارے گروہ کر رہے ہیں اور خاص طرح پر کوویڈ میں پرنڈامک میں ہمارے بہت سارے سیکٹرز نے بہت اچھا گروہ کیا ہے اس کے ساتھ ساتھ جو اب ہم آپ کے ساتھ خبر شیئر کر رہے ہیں وہ کرز کے حوالے سے ایک طرف تو ہم دیکھ رہے ہیں کہ پاکستان کا موعدہ ہوا اور اس سے پاکستان ایک کرز لینے جا رہا ہے پاکستان کرز لینے جا رہا ہے دوسری جانے پر ایک اسپیکت یہ بھی ہے کہ پاکستان کسی کو کرز دے بھی رہا ہے اور کرز کس کو دے رہا ہے یہ سری لنکا کو مطلب پاکستان صرف کرز لیتا ہے کرز دیتا بھی ہے مایہ ایسا possible ہے میں یقین کر سکتی ہوں آج کی خبر کے بعد مجھے یقین ہو رہا ہے آہستہ آہستہ کے واقعے میں پاکستان میں بھی اتفاق ہوئے اس حوالے سے سری لنکا وزیر تجارت کے حال دورے کے بعد آہستی چیزیں تو کچھ نہ کچھ ہونی تھی and that's probably connected development according to his last trip جو تھا پاکستان کا اس حوالے سے تو پاکستان سے کرز کے دورانیاں اور معاہدے کی تفصیل جو ہے وہ تیہ کی جا رہی ہے کیونکہ سری لنکا کو یہم کرز دینے جا رہے ہیں جو اس کے بارے میں ابھی تک ڈیٹیل سامنے آ رہی ہیں کہ یہ جا رہا ہے کہ 20 کروڑ ڈالر کا یہ کرز ہے جو پاکستان سری لنکا کو فرام کرے گا تو اسی معاملے پر بات کرنے کے لیے معاہدے معاشویہ ڈاکٹر شجاد مبارک صاحب موجود ہیں جو ہمارک صاحب موجود ہوتے ہیں سب سویر پاکستان میں اور آپ کو معیشت پر اپڈیٹ کر رہے ہوتے ہیں بہت سارے پہلوں پر بات کر رہے ہوتے ہیں شجاد مبارک صاحب آپ کو خوش آمدید کہیں گے سب سویر پاکستان میں سب سویر تو ہی بتائے گا یہ پاکستان اس پوزیشن میں آ چکا ہے کہ اب کرز دیں مسکرا بھی رہے تینکیو بری مچ میں چند حقائق آپ کے سامنے رکھتا ہوں اور پھر آپ خود فیصلہ کیجئے گا کہ ہم کس پوزیشن میں ہیں دوہزار میرے پاس ابھی سٹیٹسٹکس موجود ہیں کہ دوہزار سترہ اٹھارہ میں پاکستان کے جو کرزہ جاد تھے وہ دو سو چھاسی عرب روپے تھے اور دوہزار ابھی دوہزار بائیس میں ہماری جو کرزہ جاد ہے وہ ایک ہزار چار سو ستائیس عرب روپے ہیں جو کہ چار سو گناہ بڑھ گئے ہیں جبکہ اگر آپ دیکھیں دنیا میں اگر ہم کمپیر کریں تو وی سٹین امانگ دن موسٹ ڈیٹڈ نیشن جن کا کوئی ہمارا ایک سو ستائیس بلین ڈالر کا کرزہ ہے جو کہ نائیٹی فور پرسنٹ آف آور جی دی پی بنتا ہے اور انٹرسنگ بات یہ ہے کہ پچھلے سو چھے مہینوں میں ہم نے کوئی دس بلین ڈالر کرزہ لیا ہے مکم بائی لیٹر ملٹی لیٹرل ایجنسیز کے اور اگلے چھے مہینوں میں ہمیں آٹھ بلین ڈالر واپس کرنا ہے یہ سعودیہ کی وہ شورٹ ٹرم لونز کو ہٹھانے ہیں خرزہ دینا چاہے آپ کی مہینوں میں جی ڈاک صاحب جی ڈاک صاحب وہ ہی بات پہ رہا ہے کہ ایک طرف آئی ایم ایف کا دباؤ پاکستان پر بڑھ رہا ہے اور ایسے میں دیگر مالک سے بھی خرزہ لینا اب یہ ملکی معیشیت کے لیے یہ گروت لگ رہی ہے مجھو تو نہیں بتا میں لیکن آپ بھی بتا سکتے ہیں کہ ہم کیسے کریں گے سارا کچھ دیکھیں یہ تو اس صورتحال میں پاکستان ایک ڈالر بھی خرزہ دینا فور نہیں کر سکتا فرنکلی سپیکنگ اور آکے جو آپ کے لیے سیناریو ہو رہا ہے آپ دیکھیں ہمیں چھ مہینے میں آٹھ اشاری چار بلین ڈالر واپس کرنے ہیں اور اگر ہمیں خدا نخواہ آئی ایم ایف سے کوئی قسط نہیں ملتی ہے تو اگین ہمیں اپنی کرنسی کو دوبارہ سے اس کی ویلیو کم کرنی پڑے گی پاکستان کی روپے کی ویلیو گرے گی دوبارہ سے ایک مہنگائی کا توفان آئے گا اور وہ ساری چیزیں اپیسوڈ دوبارہ سے ریپیٹ ہوں گی تو اب آپ یہ دیکھ لیں کہ اور یہ دوہزار بائیس تہیس میں اور سیچویشن خراب ہو جائے کیونکہ آپ کا الیکشن کا سال ہوگا گارنمنٹ پاپولر سٹیپس لے رہی ہوگی اور شاید کرنٹ اکاؤنٹ کے خسارے کی طرف لوگوں کا کم فوگس ہوگا تو یہ تمام صورتحال میں ایسے لگتا ہے کہ ہم ایک قرض کے گرداب میں پھرس چکے ہیں اور ایسی سیچویشن میں میرے حال میں یہ بڑا عجیب سا لگتا ہے چاہے آپ اپنی فارن پالیسی کو بہتر کرنا چاہ رہے ہوں تو قرضے کے بجائے آپ بھی اور اقدامات کر سکتے ہیں اپنے سری لنکا کے ساتھ ریلیشنسی بہتر کرنے کے لیے لیکن میرا خیال ہے کہ یہ جو قرضہ دینا یا اس طرح کی جو ایکنومک میزیرز ہیں اس پرٹیکل سیچویشن میں بڑے عجیب سے لگتے ہیں بلکہ میں ایک کرتے ہیں کہ آئی ایم ایف کی شرائط کی وجہ سے پہلے ہی ہمیں بڑی مہنگائی کا سامنا آیا انفریشن بہت بڑھتی جا رہی ہے ملی بجٹ آیا اس کے بعد میں میں دیکھا بہت قیمتوں میں اضافہ ہوا تو ایک طرف تو آئی ایم ایف کی یہ سخش رائع جو ہم پوری کرنے میں لگے ہیں دوسرے جانب ایسے قرض دے دینا تو سر ہمیں تو یہی سمجھ نہیں آرہا کہ یہ پاسبل کیسے اور ساتھ میں جو یہ پوائنٹ ہے کہ ایک طرف سے ہم قرض لے رہے ہیں اور دوسرے طرف دے رہے ہیں تو یہ بات ٹھیک ہوگی کہ قرض لے کر قرض دیا جا رہا ہے در سب بہت سائی چیزوں میں ہم نے ایک ساتھ بہت ساری وینڈوز نہیں کھول دیا دیکھیں اس میں میں آپ کو سری لنکا کے حقائق بھی بتا دیتا ہوں سمجھ میں آئے گی کہ ہم بھی سری لنکا کی رہا بھی چل رہے ہیں اس وقت سری لنکا کا فارن ڈیزرو ہے ون بلین ڈالر کا اور ان کی جو فارن جو لون سمجھ لیجئے یا فارن اوبلگیشن ہیں وہ ساتھ آٹھ بلین ڈالر کے ہیں لیکن سری لنکان پریزیڈنٹ نے آئی ایم ایف کی طرف جانے سے انکار کر دیا وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم چائنا سے مدد لیں گے اور شاید ہم گروہی رکھوا دیں لیکن یہاں پر سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جب کوئی بھی ملک آئی ایم ایف کی طرف نہیں جاتا اور کسی ایک مخصوص ملک کے طرف جا رہا ہوتا ہے تو وہ اپنی سوورینٹی کو کمپروپائز کر رہا ہوتا ہے اس وقت ہماری صورتحال یہ ہے کہ ہمارے جو فارن ڈیزروز ہیں وہ تقریباً سولہ بلین ڈالر کے ہیں اور آج سے چھ مہینے پہلے بھی سولہ بلین ڈالر تھے ہم نے چھ آرٹھ بلین ڈالر کرزہ لیا لیکن اس کے باوجود بھی سکٹین پوائنٹ ٹو یا سکٹین پوائنٹ سکس بلین ڈالر ہے ہمارے فارن ڈیزروز ہیں سکٹائیس بلین ڈالر کی تو خدا نہ خاصتہ اگر آئی ایم ایف یا ہمیں کوئی اور ملٹائی لیٹرل ایجنسی لون نہیں دیتی ہے تو پھر ہمیں بھی کسی طرف جانا پڑے گا جو کہ ماضی میں ہم جا چکے اور پھر ہمیں بھی اپنی سوبرینٹی کو اور اپنی بہت ساری چیزوں کو کمپرومائز کرنا پڑے گا جو گورنمنٹ کو یہ ذہن میں رکھنا چاہیے کہ آپ جو بھی قرضہ یاد لے رہے ہیں جو بھی اپنی فائننسل پلاننگ کر رہے ہیں اس کے اندر یہ ذہن میں رکھنا ہے کہ اگر ہم کہیں بائی لیٹرل کسی کنٹری کی طرف قرضہ لینے جا رہے ہیں تو ہمیں اپنی سوبرینٹی کو کمپرومائز کرنا پڑے گا بہت سارے لوگ کہتے ہیں کہ ہم نے اس کو کمپرومائز کیا میں یہاں پہ ذکر اس کا نہیں کرنا چاہتا ٹھیک ہے اور ساتھ میں سر ہم جس طریقے سے اس پہ ہی بات کر لیتے ہیں کہ ملک میں سر جو مہنگائی بڑی ہے جس طریقے سے ہم دیکھ رہے ہیں یہ تو چلیں کرزے کی بات ہو گئی ہم وہ مہنگائی کی بات کو دے رہے ہیں ہم دے دے رہے ہیں جو نئے سال میں جو اس کا آغاز ہے وہ تو کچھ بہت اچھا نہیں ہوا ہے لیکن اس پورے سال کی کنڈیشن آپ کیا دیکھ رہے ہیں مستقبل میں دیکھیں دوہزار بائیس تو ایک کرائسز کا سال ہی ہے پہلے بھی آپ کے پروگرام میں میں نے ارز کیا تھا اور اب پریزنٹ لی اگر آپ دیکھیں تو ہم ریمیٹنسز پر بہت ادھر ریلائی کر رہے تھے لیکن اب تھوڑا سا ہم دپ ڈاؤن ہونا شروع ہو گئے ہیں ہمارے جو ریمیٹنسز ہیں اور ریمیٹنسز اگر زیادہ کم ہوتے ہیں تو اگر ہماری کرنسی کے اوپر اس کا پریشر آئے گا نمبر ون سیکنڈلی کروڈ آئل کی جو پریسز ہیں وہ ایٹی فور ایٹی سیون ڈالر پہ گھوم رہی ہیں اور یہ بھی ایکسپیکٹ کیا جا رہا ہے کہ یہ اس سے پریسز کم نہیں ہوں گی اگر ہمارا ایمپورٹ بل بڑھے گا اور پاکستان میں فوڈ کی جو کہ گورنمنٹ کی نائلی کی وجہ سے فوڈ کی شورٹیج ہوئی اسپیشلی یوریا کی جو ہم نے ایمپورٹ کیا تو اس سے اگر ہمارا ایمپورٹ بل بڑھ گیا اس سے پہلے بھی ہم شوگر ایمپورٹ کر چکے ہیں وہ ساری چیزیں جو ہم پاکستان میں پروڈیوز کر سکتے تھے وہ ہم نے ایمپورٹ کیا ہمارے ایمپورٹ بل بڑھ گئے جس کی وجہ سے ہماری کرنسی پر پریشر آیا جب آپ کی کرنسی ڈیپریشیٹ ہوتی ہے کرنسی کی ویلیو کم ہوتی ہے تو آپ کے سارے میکرو اکنامک انڈیکیٹرز ہل جاتے ہیں آپ کے ہاں مہنگائی ہوتی ہے آپ کے ہاں ڈیپریشیٹ ایمپورٹ بڑھ گی بلکہ سارے کا سارا پورا اکنامک سسٹم میں وہ گڑھ بڑھ ہو جاتا ہے تو گیون دہ پریزن سنیریو مجھے میرا خیال یہ بہر زیادہ خوپل سچویشن نظر نہیں آتی ہے لیکن اللہ کرے اگر کوئی انٹرنیشنل اور لیول پر پریشر کم ہو جاتی ہے کچھ اس طرح سے چیزیں ہوتی ہیں تو شاید کچھ بیتری کے امکان نظر آجائیں آپ نے تو پہلی کہہ دیا تھا جب سال کا آغاز ہونے والا تھا آپ نے اسی وقت اس کی جو ہے وہ پریڈکشن کر دی تھی کہ بہت زیادہ سچویشن جو ہے وہ سٹیبل نظر نہیں آرہی اور مہنگائی بہت بڑھے گی آپ نے بھی دعا کیے اور ہم بھی دعا کرتے ہیں thank you so much for your time ڈاک صاحب آپ ہمیشہ آتے ہیں آپ ہم انہائیٹڈ کرتے ہیں اور ہمیں بہت سائی چیزیں سکھا کے بھی جاتے ہیں اور اچھلی وان کر کے جاتے ہیں جو سٹاٹکستر بتا رہے ہوتے ہیں and the numbers are telling